کسرت التعالیف فی العلوم عائقت عن التحصیل اعلم انہو مما اضر الناس فی تحصیل العلم والوقوف على غایات کسرت التعالیف تم یہ بات سمجھ لو کہ لوگوں کو جس چیز نے ضرر پہنچایا تحصیل علم میں اور علم کے مقاصد سے واقف ہونے میں اس میں ایک چیز ہے تصنیف و تعلیف اور کتابوں کی کسرت اس نے نقصان پہنچایا ہے بہت حصول علم میں اور مقاصد علم کی تحصیل میں اور ایک چیز ہے تعلیم کے اندر استلاحات کا اختلاف استلاحیں بہت آ جاتی ہیں نئی نئی اور بدل جاتی ہیں وہ کہیں کچھ کہہ دیتے ہیں اسی چیز کو اور اسی چیز کا نام دوسرا حالانکہ وہ سیم چیز ہوتی ہے وَتَعَدُدُ تُرُقِهَا اور اسی طریقے سے اس کے طریقوں کا متعدد ہونا ان استلاحات کے مناہج کا مختلف ہونا ثمّ مطالبتُ الْمُتَعَلِّمِ وَالْتِلْمِيزِ بِسْتِحْزَارِ ذَلِقَ پھر یہ بھی ایک ضرر پہنچانے والی چیز ہے کہ متعلم سے اور طالبِ علم سے ان سب کو مستحضر رکھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ساری استلاحات یاد رکھے وہ وَحِنَئِذِنْ يُسَلَّمُ لَهُ مَنْصَبُتْ تَحْصِيلِ تب اس کو تحصیلِ علم کی ڈگری دی جاتی ہے اور اس کا منصب اس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ علم ہوا یہ تو متعلم کو ضرورت پڑھتی ہے ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کی اور ان کے تمام طرق کی رعایت کرنے کی حالانکہ عمر وفا نہیں کرتی ہے جو ایک فن میں کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کو پڑھنے میں اذا تجردہ لہا اور جبکہ وہ ان کے لیے یکسو بھی ہو جائے تب بھی وہ ایک فن کی سب کتابوں کو بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ کوتا ہی رہ جاتی ہے دون رتبت التحصیل تحصیل علم کا مرتبہ پانے سے طبعی طور پر لابدہ یعنی یقینی طور پر اور بمثل ذالک من شأن الفقہ یمثل ذالک من شأن الفقہ اور فقہ میں اس سلسلے میں مذہب مالکی میں ہم مدونہ کی کتاب سے مثال دے سکتے ہیں اور جو اس پر فقہ شروعات لکھی گئی ہیں جیسے کہ ابن یونس کی ہے لخمی کی ہے ابن بشیر کی ہے تنبیہات ہیں مقدمات ہیں بیان و تحصیل ہے اطبیہ پر ایسے ابن حاجل کی کتاب ہے اور پھر اس پر جو شروعات لکھی گئی ہے تو اتنی کتابیں ہیں ایک فقہ میں سمینو احتاجو الہ تمیز طریقت القیروانی پھر اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ قیروانی دیکھو تو کون ان سب کا احاطہ کرنے کا پابند ہوتا ہے وحین ایزن یسلم لہو منصب الفتیہ تب اس کو مفتی کی ڈگری دے جاتی ہے اور یہ سب چیزیں مکرر ہیں ایک کتاب میں جو ہے دوسری کتاب میں بھی ہوئی ہے والمعنہ واحد دوسری معنی کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اور وَالْمُتَعْلِمُ مُطَالَبٌ بِسْتِحْزَارِ جَمِعِهَا طالب علم سے ان سب کا استحزار رکھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان میں فرق کو ملحوظ رکھنے کا عمر تو ایک ہی میں تمام ہو جاتی ہے اور اگر ایسا ہو کہ اساتذہ شاگردوں کے ساتھ اکتفاہ کریں پڑھانے میں علی المسائل المذہبیہ جو مسلک کے مسائل ہیں صرف ان پر کتابوں کو چھوڑ دیں بس مسائل چاہے جہاں سے یاد ہو جائیں لَكَانَ الْأَمْرُ بِدُونِ ذَلِكَ بِكَسِيرُ تو معاملہ اس سے بہت زیادہ آسان ہو جائے قَانَ التَّعْلِيمُ السَّحْلًا تعلیم سہل ہو جائے وَمَأْخَذُهُ قَرِيبًا اور اس کی تحصیل وہ قریب ہو جائے لیکن کیا کریں یہ تو ایسی بیماری ہے لائر تفیو جو ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ عادتیں اس پر قائم ہو چکی ہیں فسارت کا طبیعہ یہ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے جس کو ختم کرنا اور ہٹانا ممکن نہیں ہے اور یمثل ہو ذالکہ علم العربیہ علم عربیت میں اس کی مثال سیبوے کی کتاب سے دی جا سکتی ہے اس پر کتنی شریں لکھی گئی ہے بسریین کے پھر الگ طریقے ہیں کوفیین کے الگ ہیں بغدادی کے الگ ہیں ہندلوسی کے الگ ہیں ان کے پار متقدمین متاخرین کے الگ ہیں جیسا کہ ابن الحاجب ابن مالک پھر جو کتابیں ان سب چیزوں میں لکھی گئی ہیں کیونکہ طالب علم سے ان سب چیزوں کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ اس کی عمر تو اس کی عمر تو اس سے کم ہی میں فنہ ہو جائے گی اور کوئی آدمی خواہش نہیں کر سکتا کہ اس کی انتہا تک پہنچ جائے مگر شازو نادری جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے خبر پہنچی ہے مغرب میں اس زمانے میں مغربی دیار میں ایک آدمی کی تصنیفات ظاہر ہوئی ہیں جو عربی فن کا ہے اور مصر والا ہے جس کا نام ابن حشام ہے ظاہرہ من کلام ہی اس کے کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے ان کتابوں میں جو کیا ہے انہوں اس طولہ کے وہ حاوی ہو گیا ہے اس فن کے ملکے کی انتہا پر یعنی فن نے نہ ہو گئے اور جو سیبوے جیسے لوگوں کو حاصل ہوا ہے ابن جننی کو اور ان کے طبقات کو بے عزم ملکتی یہ اس شخص کے ملکے عظیم ہونے کی وجہ سے اور کیونکہ اس نے یہ حاطہ کر لیا اس فن کے اصول اور فرور کا اور اس نے اس میں اچھا تصرف کیا ہے اور یہ بات دلیل ہے کہ فضل متقدمین میں منحصر نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آیا ہے یہ شخص تو بعد میں بھی اچھا شخص آ سکتا ہے خاص طور سے جو ہم نے پہلے بتایا کہ منکسرت الشواغب کہ بعد میں مشوشات تشویش میں ڈالنے والی چیزیں انتشار پیدا کرنے والی چیزیں بھی بہت ہو گئی ہیں بتعدد المذاہب مسالک کے متعدد ہونے کی وجہ سے طرق تعلیم کے متعدد ہونے کی وجہ سے تعلیفات کی کسرت کی وجہ سے لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ بعد میں بھی لوگ اچھے اچھے پیدا ہو رہے ہیں وَحَذَا نَادِرٌ مِن نَوَادِرِ الْوُجُودِ اور لیکن یہ وجود کے نادر واقعات میں سے ایک ہے ورنہ ظاہر تو یہ ہے کہ اگر متعلم اپنی عمر پوری خطا کر دے اس میں تو وفا نہیں کرے گی علم عربی کے حصول ہی میں مسئلہ جو کہ ایک عالی ہے اور وسیلہ ہے تو اب مقصود کا کیا ہوگا جو کہ سمرہ ہے یعنی فننہو صرف تو عالی ہے عربی اور مقصود تو حدیث و قرآن ہے کسرت الاختصاء ایک تو یہ بتا ہے انہوں نے کہ کتابوں کی کسرت اور استلاحات کی کسرت یہ مذر اگر کم ہوتی استلاحات کو محدود رکھتے کتابوں کو کم کرتے مسائل کو بس یاد رکھوا دیتے تو جلدی ہو جاتا ملکہ حاصل دوسری چیز کسرت الاختصارات المؤلفة فی العلوم مخلت بالتعلیم مختصر کتابوں کی کسرت بھی جو علوم میں مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی طریقہ تعلیم میں مخل ہیں تعلیم میں مخل ہوتے ہیں بہت سارے متاخرین یہ اختیار کرتے ہیں کہ طریقے کو مختصر کر دیتے ہیں اور اسلوب کو علوم میں اور مختصر کرنے پر وہ خوگر ہیں اس کے عاشق ہیں اور پھر ایک مختصر پروگرام بناتے ہیں برنامجن مختصرن یعنی نساب بناتے ہیں مختصر ہر علم میں جو مشتمل ہو اس کے مسائل کے حسر پر اور اس کے دلیلوں پر اور بہت الفاظ مختصر کرتے ہیں وحشوی القلیل منہ اور قلیل الفاظ میں معانی کثیرہ بھر دیتے ہیں اس فن کے تو یہ بلاغت بھی مخل ہوتا ہے اور فہم میں بھی مشکل ہو جاتا ہے ربما عمدو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مہات کتب جو ہیں متول تفسیر کی اور علم بیان کی اس کو لیتے ہیں اور اس کو مختصر کر دیتے ہیں حفظ وہ آسان بنانے کے لئے جیسا کہ ابن الحاجب نے فقہ و رسول فقہ میں کیا ابن مالک نے عربی میں کیا خولنجی نے منطق میں کیا اور اسی طرح سے اور لوگوں نے کیا تو یہ تعلیم میں فساد بگاڑ ہے اور اس میں خلل ہے تحصیل علمی میں و ذالک اللہ نفی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے تخلیطانا للمبتدی مبتدی طالب علم پر خلط ملت کر دیا جاتا ہے بعلقاء غایات من العلم علم کے انتہائی مسائل پیش کر دیا جاتے ہیں اس کے سامنے حالانکہ وہ ابھی تیار نہیں ہوا ہے انتہائی مسائل کو قبول کرنے میں یہ سوئے تعلیم ہے یعنی تعلیم کا برا طریقہ ہے آگے ہم اس کو بتائیں گے پھر اس میں بڑا مشغلہ ہے طالب علم پر کہ وہ مختصر کتابوں کے الفاظ کا تطبع کرے العویسہ جو مشکل الفاظ ہیں فہم کے لئے کیونکہ معانی اس میں پیچیدہ ہیں تزاہم ہے معانی میں یعنی خلط ملت ہیں صعوبت استخراج لیں پھر مسائل کو استخراج کرنا مسائل کو مستمبت کرنا اور مشکل ہے ان کے درمیان سے کیونکہ مختصر کتابوں کے الفاظ مشکل ہوتے ہیں فین قطع فی فہمیہا تو ان کو سمجھ نہیں میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے حضن صالح من الوقت خطو نہیں حضن ہے اچھا خاصا حصہ لگ جاتا ہے وقت کا ثمہ بعد ذالکہ فالملکت الحاصیلتو پھر اس کے بعد بھی جو ملکہ حاصل ہوتا ہے ان مختصر کتابوں میں تعلیم سے ازا تم معلہ صدا دی جبکہ وہ صحیح طریقے سے پورا ہو جائے ولم تعقب آفت اور بیچ میں کوئی آفت پیش نہ آئے تب بھی یہ ملکہ قاصر ہوتا ہے ان ملکات سے جو لمبی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے متول سے بکسرت ما یا قو کیونکہ لمبی کتابوں میں واقع ہوتا ہے من التقرار بار بار تقرار آتا ہے اور حوالہ آتا ہے جو مفید ہوتا ہے ملکے کو حاصل کرنے کے لئے اتاما مکمل ملکے کو اور ازا اقتصر علت تقرار اگر تقرار میں کمی کی جائے گی تو ملکہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ لقلتی تقرار کم ہوا ہے جیسا کہ مختصر موضوعات میں یہ ہوتا ہے کہ تقرار نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے تحصیل حفظ تحصیل حفظ کا قصد کیا متعلمین کے لئے لیکن ارکبوہم ان کو مشکل میں فسادیا یقتعوہم جو ان کو روک دیتا ہے تحصیل ملکے سے جو ناف ملکہ ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے وہ تمکنیا اور راسخ نہیں ہو پاتا ہے ملکہ اللہ جس کو ہدایت ہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دسکتا اللہ سبحانہ وتعالی عالم تو اس میں دوسری بات یہ بتائیں پہلے میں بتائیں کتابوں کی زیادتی یہ مشکل ہے ایک ہی ہے کہ مختصر زیادہ کتاب نہیں کریں کتاب ہو تو تھوڑی ڈیٹیل میں ہو ایکسپلین زیادہ ہو تاکہ اس میں حوالے آئے کہ پہلے جیسے گزر چکا ہے پھر ایک بار اور بتا دیا جائے اور پھر پہلے کیا بتایا تھا کہ پہلے کتاب ہی زیادہ نہ ہو کتاب تو کمی ہو لیکن ایکسپلین کے ساتھ ہو جس میں ایک ہی کتاب میں بار بار تقرار ہو جائے مسائل کا پہلے بھی آ جائے پھر بعد میں آ جائے تو یہ آسان ہو جاتا ہے اس سے ملکہ راسخ ہوتا ہے یعنی یہ اس کے بلکل بارک سے اس میں تھوڑی زیادتی تھی اس میں تھوڑا اختصار زیادہ ہے اس میں کئی کتابیں ہو گئی تھی اس میں مختصر زیادہ کر دیا تو بیچ بیچ کا وجہ حساب اب یہ بتا رہے ہیں موسیقی